بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ایم ایس ورسز ایم فیل آج کی ویڈیو کا بہت ایمپورٹن ٹاپک ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ایم ایس کو ڈسکس کریں گے اور ایم فیل کو ڈسکس کریں گے جو لوگ سکسٹین ایئر کی ایڈوکیشن کمپلیٹ کر چکے ہیں یا سولہ سالہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں اس کے بعد وہ یا تو ایم ایس میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا ایم فیل میں ایڈمیشن لیتے ہیں اگر وہ فردر سٹڈیز کرنا چاہتے ہیں لیکن ایم ایس اور ایم فیل کا کیا فرق ہوتا ہے سٹوڈنٹس کو یہ نہیں پتا ہوتا اور آپ اگر کسی سے پوچھتے بھی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں ڈگریز سیم ہیں یہ حقیقت ہے کہ یہ دونوں ڈگریز دو سال کی ہیں اور سولہ سالہ تعلیم کے بعد ہوتی ہیں لیکن ان میں بہت زیادہ فرق ہے آج کیسے ویڈیو میں ہم کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے کہ ایم ایس کیا ہوتا ہے اور ایم فیل کیا ہوتا ہے اور یہ ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر یونائیٹڈ نیشن کے اندر ایم ایس اور ایم فیل دیفرنٹ طریقے سے کیا جاتا ہے اس کے ایگزائم دیفرنٹ ہے اس کا پروسیجر دیفرنٹ ہے لیکن پاکستان کے اندر اس کو مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے سیسٹم وغیرہ ہوتا ہے اور دیفرنٹ طریقے سے وہ کراتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کو فوکس کریں گے سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایم ایس ہوتا کیا ہے ایم ایس ٹینڈ فور ماسٹر آف سائنس یہ بیچلر آف سائنس کے بعد ماسٹر آف سائنس کی ڈگری ہے اور ایم فیل کیا ہوتا ہے ایم فیل سٹینڈ فور ماسٹر آف فیلوسفی اب فیلوسفی ایس سبجیکٹ نہیں بلکہ جو سبجیکٹ جس میں آپ نے بی ایس کیا ہوئی ہے جس میں آپ نے سولہ سالہ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اس کے اندر اس کی فیلوسفی کے اندر ماسٹر کو کہتے ہیں ایم ایس اور ایم فیل کے اندر جو میجر ڈیفرنس ہے وہ ہے ان کے پڑھنے کے انداز کے اندر ایم ایس کے اندر زیادہ کورس بیس ٹیڈی ہوتی ہے دو سال کا پروگرام ہے چار سمیسٹر ہوتے ہیں اور تین سمیسٹر کے اندر پڑھایا جاتا ہے اور آخری والا جو چوتھا سمیسٹر ہوتا ہے اس میں کوئی چھوٹا سا ریسرچ ورک دے دیا جاتا ہے جبکہ ایم فیل کے اندر بھی دو سال ہوتے ہیں لیکن پہلے سال آپ کو پڑھایا جاتا ہے کورس کی سٹڈی کرائی جاتی ہے اور آخری جو سال ہوتا ہے جس کو ہم تھرڈ اور پورت کہتے ہیں سمیسٹر اس کے اندر آپ کو ریسرچ دی جاتی ہے یا تھیسس دیا جاتا ہے یا پروجیکٹ دیا جاتا ہے جو کہ ایک اچھا لمبا چوڑا پروجیکٹ ہوتا ہے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ایون ایک بک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بک آخر میں اینڈ میں آپ نے ایم فیل کے لاسٹ یئر کے اندر آپ نے لکھنی ہوتی ہے ایم ایس کے اندر زیادہ کورس بیسٹ سٹڈی ہوتی ہے اس میں تھیوری آپ کو زیادہ پڑھائی جاتی ہے اس میں آپ کی ریڈنگ کے اوپر یعنی کہ آپ کیا کورس پڑھیں اس پر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے لیکن ایم فیل کے اندر یہ فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ پریکٹک کس طریقے سے کر رہے ہیں آپ پریکٹیکالیٹی کے اندر کیسے لارہے ہیں یہ یوں کہا جائے کہ ریسرچ کس طریقے سے کرتے ہیں ایم ایس کے اندر بھی ریسرچ ہوتی ہے بہت ساری انیورسٹیز کراتی ہیں بہت ساری نہیں بھی کراتی ایم ایس کے اندر نیسیسری نہیں ہے کہ آپ ریسرچ کریں اور اگر کرتے بھی ہیں تو چھوٹی سی کرتے ہیں لیکن ایم فیل کے اندر ریسرچ لازمی ہے اور ریسرچ ایک بہت بڑا حصہ ہے بہت بڑا پہلو ہے اب جو سٹوڈنٹ ایزی کام کرنا چاہتے ہیں صرف آگے سٹڈی نہیں کرنا چاہتے صرف دو سالہ سٹڈی اور کرنا چاہتے ہیں ایٹین یئرز کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور جو زیادہ پیسوں کی بھی انویسمنٹ نہیں چاہتے جو زیادہ ایفرٹ کی بھی انویسمنٹ نہیں چاہتے ان کو چاہیے کہ وہ ایم ایس کر لیں لیکن جو لوگ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹریٹ کرنا چاہتے ہیں جو لوگ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایم فیل کرنا چاہیے جو ریسرچ سے بھاگتے ہیں بچتے ہیں ان کو ایم ایس کرنا چاہیے اور جو لوگ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں ریسرچ کو پسند کرتے ہیں ریسرچ اڈاپٹ کرتے ہیں اور آگے فردر سٹڈیز کرنا چاہتے ہیں پی ایچ لی کی وہ ایمفل کریں ایسا نہیں ہے کہ ایم ایس کے بعد پی ایچ ڈی نہیں ہو سکتا ایم ایس کے بعد بھی پی ایچ ڈی ہوتا ہے لیکن پی ایچ ڈی کے سٹوڈنٹ کو سیلیکٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کو سیلیکٹ کیا جاتے ہیں جنہوں نے ایمفل کیا وہ یعنی کہ ایمفیل کے سٹھوڈن کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے ایمیس کے سٹھوڈن کے اوپر اب آپ نے ڈاکٹارٹ کرنا ہے یا پی ایچ ڈی کرنے ہوں تو ایک ٹیچر اگر میں ٹیچر ہوں گی تو میں ایمیس کے سٹھوڈن کو چھوڑ کر ایمفیل کے سٹھوڈن کو لوں گی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایمفیل اگر ایسا ہوتا ہے کہ ایمفیل کا سٹھوڈن بہت زیادہ برا ہے اور ایمیس کا سٹوڈنٹ بہت زیادہ اچھا ہے تو میں اسے بھی دے سکتی ہوں لیکن زیادہ پیارٹی جو ہے زیادہ اہمی ہے جو ہے وہ ایمفل کے سٹوڈنٹ کو دی جاتی ہے اور وہ اسی وجہ سے دی جاتی ہے کیونکہ ایک سال کا ریسرچ ورک ہوتا ہے پی ایچڈی کیا ہوتی ہے ایمفل اور ایمیس کے بعد جو ڈگری حاصل کی جاتی ہے اس کو ڈاکٹریٹ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو پی ایچڈی بھی کہا جاتا ہے یہ ہائیسٹ لیول ہوتا ہے سٹڈی کا یا سبجیکٹ سپیشلائزیشن بھی اس کو کہتے ہیں جو لوگ پی پہ پہنچنا چاہتے ہیں وہ پی ایچڈی یا ڈاکٹریٹ کرتے ہیں اور ایمفل کے سٹوڈنٹ کو زیادہ آسانی ہوتی ہے پی ایچڈی کرنے میں ایمفل کے اندر زیادہ تر ایک ٹیچر یا منٹور فالو کیا جاتا ہے اور ایمیس کے اندر آپ کے دو سے تین منٹور ہو سکتے ہیں ایمفل کے اندر بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایمفل کا سٹائل یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ پڑے لکھے ہوتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹریٹ ہو گئے جیسے کہ پی ایچڈی ہو گئے وہ کلاسز لیتے ہیں ایمفل کی اور ایمیس کی کلاسز جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ پی ایچڈی یا ڈاکٹریٹ ہی لیں ایمفل کے اندر زیادہ ریسرچ ورک ہوتا ہے اس لیے کوئی سبجیکٹ سپیشلسٹ ہی اس کو پڑھا سکتا ہے اس لیے جو اس کا سٹاپ ہوتا ہے جو فیکلٹی ہوتی ہے وہ زیادہ پڑی لکھی ہوتی ہے وہ زیادہ ڈگری والی ہوتی ہے نسبتاً ایمیس کی بہت ساری یونیورسٹیز جو ریسرچ ورک نہیں کرا سکتی وہ ایمیس کا پروگرام متعریف کراتی ہیں اور جو یونیورسٹیز بہت بڑی ہوتی ہیں جن کے پاس سٹاپ بہت زیادہ ہوتا ہے اور فیکلٹی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے وہ ایمفل کو ترجیح دیتی ہیں کیونکہ ایمفل ڈگری ٹف ہے حاصل کرنا نسبتاً ایمیس اگر ہم کمپیر کریں تو ایمیس کی ڈگری کے ساتھ اگر ایمفل کو کمپیر کریں تو ایمفل کی ڈگری زیادہ ٹف ہے اور ایمیس کی ڈگری ایزی ہوتی ہے اور ایمفل کے اندر داخلہ لینا بھی زیادہ مشکل ہے نسبتاً ایمیس کے ایمیس کے اندر آسانی سے داخلہ مل جاتا ہے بہت ساری یونیورسٹیز اس پروگرام کو متعریف کرا رہی ہیں لیکن ایمفل جو ہے وہ کچھ یونیورسٹیز متعریف کراتی ہیں اور کچھ ہی یونیورسٹی کے اندر کچھ یونیورسٹی کے اندر عالی سٹاف ہونا یعنی کہ عالی ایجوکیٹڈ سٹاف ہونا ضروری ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس کا ایڈمیشن اس میں ایڈمیشن بھی بہت زیادہ ٹف ہوتا ہے ایمیس اور ایمفل کے داخلے کے لیے یونیورسٹی ایک ٹیسٹ لیتی ہے جس کو ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ کہتے ہیں وہ ہر یونیورسٹی لیتی ہے اور وہ لازمی کلیر کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے بچوں کے سوال ہوتا ہے کہ گیٹ جی ایٹی جرنل اسسمنٹ ٹیسٹ جو ہے وہ دینا اگر ضروری ہوتا ہے گیٹ جو ہے وہ اگر اس میں ہمارے مارکس ابوف سکسٹی ہوں گے تو ہمارا داخلہ ایزی ہوگا ہنجی ایسا ہوتا ہے گیٹ بہت مدد کرتا ہے آپ کو ایمیس میں داخلہ لینے کے لیے ایمفل میں داخلہ لینے کے لیے لیکن یہ لازمی نہیں ہے اگر آپ گیٹ نہیں دیتے اور صرف آپ ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ دیتے ہیں ایمفل کے داخلے کے لیے ایمیس کے داخلے کے لیے تو وہ بھی مانا جاتا ہے بہت ساری یونیورسٹیز گیٹ پر ڈپینڈ ہی نہیں کرتی لیکن بہت ساری یونیورسٹیز گیٹ پر ڈپینڈ بھی کرتی ہیں اگر ہم بہت دین ذکریہ کو اپنی نظر میں رکھیں یعنی کہ کسی بھی گورنمنٹ ایچی سی سے ریکنائز جو بھی یونیورسٹی ہم نظر میں رکھیں تو اس کے اندر گیٹ دینے والے سٹوڈنٹس اور اس میں پاس آنے والے سٹوڈنٹس کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے پھر ڈپارٹمنٹل ٹیسٹ بھی ان کی مدد کرتا ہے ان کی سی جی پی اے بھی ان کی مدد کرتی ہے ایم ایس یا ایم فیل میں داخلہ لینے کے لیے جن لوگوں نے گیٹ نہیں دیا وہ ہوتا وہ دیبارٹمنٹل ٹیسٹ اور صرف سی جی پی اے کی مدد سے ایم ایس یا ایم فیل میں داخلہ لیتے ہیں اور گیٹ آپ کی ویسے بھی ایبیلٹی بڑھانے میں آپ کی بڑی مدد کرتا ہے آپ کو گیٹ ضرور دینا چاہیے اگر نہیں بھی دیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ایم ایس جو ہے اس کے بعد آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں ڈاکٹریٹ کر سکتے ہیں لیکن ایم فیل کے سٹوڈنٹ کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے اٹینڈ کیا جاتا ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ایم فیل اور ایم ایس دونوں دو سال کے پروگرام ہیں بی ایس کے بعد یعنی کہ سکسٹین یئر ایڈوکیشن کے بعد چاہے وہ آپ کا ایم اے ہو گیا یا ایم ایس سی ہو گیا اس کے بعد آپ کا یہ اٹمٹ کرنا ضروری ہوتا ہے یعنی کہ ایم ایس اور ایم فیل ہوتا ہی سولہ سال تعلیم کے بعد ہے سولہ سال کے بعد دو سال اور پڑھنے کو ایم ایس اور ایم فیل کہتے ہیں یعنی کہ ایٹین یئر ایڈوکیشن کو اب ایک نیا لاؤ ایچ ایسی نے متعارف کرائے اور وہ یہ ہے کہ آپ ڈیریکٹ بی ایس کے بعد پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں بہت ساری یونیورسٹیز کو نوڈیفیکیشن جا چکی ہے لیکن یہ پروگرام ایمپلیمنٹیشن میں میرے خیال سے ابھی تک نہیں آسکا اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کرائے جا سکا ایچ ایسی کے اکارڈنگ ایم ایس یا ایم فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو سٹوڈنٹ کرنا چاہتے ہیں پانچ سال کے اندر وہ ڈیریکٹ پی ایچ ڈی بھی کر سکتے ہیں یہ ایمپلیمنٹیشن مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ابھی ہوئی ہے اسی لیے میں اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کروں گی میں آپ کو صرف یہ بتاؤں گی کہ ایمپل آپ کو زیادہ مدد کرتا ہے آگے تعلیم جاری رکھنے میں اور آگے پڑھنے میں ایم ایس والے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ایمپل کے اندر زیادہ ریسرچ ورک ہوتا ہے زیادہ تھیسز بنائے جاتا ہے کتاب لکھی جاتی ہے اس میں سٹوڈنٹ کی زیادہ میند ہوتی ہے نزبطن اس کے کے ٹیچر کی میند ہو اور زیادہ تر ایمپل کے ریسرچ ورک پر سکولرشپ بھی مل جاتی ہیں باہر کی کنٹریز کے اندر اس کے علاوہ ان کا فیز کا شیڈیول تقریباً تقریباً سیم ہے ان کی کلاسز بھی سیم لی جاتی ہیں اگر آپ کو لگتا ہو کہ ان کی پڑھائی کے اندر ان کی کورس کے اندر کوئی ڈیفرنس ہے تو ان کی کورس کے اندر ان کی پڑھائی کے اندر ان کی ٹیچر کی فیکلیٹی کے اندر کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا ایمپل کے اندر سٹوڈنٹ کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور سٹوڈنٹ کو زیادہ میند کرنی پڑتی ہے نزبطن ایمیس کے سٹوڈنٹ کو ایمیس کا سٹوڈنٹ آسانی میں رہتا ہے اس کا ٹیچر اس کی زیادہ مدد کرتا ہے اور ایمپل کے سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ان پر زیادہ ڈیپینڈ کیا جاتا ہے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے بی ایس کا پروگرام ہوتا ہے سٹیل دونوں پروگرام میں آپ کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے آپ کو پڑھنا بھی پڑے گا اور آپ کو جی جان لگانی پڑے گی جب ہی آپ اچھی جی پی کو سیکیور کر سکتے ہیں اس کا کوئی شارٹ کٹ کوئی چھوٹا طریقہ نہیں ہوتا اگر آپ ذہنی طور سے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پروگرام کے اندر آئیں ایم ایس بھی ٹف ہے اور ایم فیل بھی ٹف ہے ان دونوں کے اندر زیادہ آلہ پائی کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے اور اگر آپ نے خود محنت کرنی ہو تو آپ ایم فیل کے اندر آئیں ادروائز آپ کے لئے بہت زیادہ ٹف ہو جائے گا ان کا فیز کا شیڈیول بھی تقریباً سیم ہی ہوتا ہے اور ان کی کلاسز بھی سیم ہوتی ہیں ایم ایس اور ایم فیل کے سٹوڈنٹ ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان میں فرق صرف ریسرچ ورک کا زیادہ آتا ہے کہ ایم فیل کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ خود ریسرچ کرتا ہے اور ایم ایس کا سٹوڈنٹ جو ہے وہ زیادہ کلاسز اٹینڈ کرتا ہے اگر آپ کا اب بھی کوئی سوال آپ کے دماغ میں رہ گیا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرے پاس جتنی انفورمیشن تھی میں نے کوشش کی ہے کہ احسان طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں اس چینل کے اوپر میں انگلیش کی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں لیٹریچر کی بھی اور لنگویسٹکس کی بھی اگر آپ لیٹریچر لنگویسٹکس کے سٹوڈنٹ ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آگے ریسرچ میتھڈالوجی بھی میں نے سٹڈی کرنا ہے اور اس کی ویڈیوز میں بناوں گی اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں اپنا اللہ حافظ